علماء کا نظریہ نمبر تیرہ اب یہ کتاب بزرگ بریلویوں اور دوبنیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنجے شکر جن کا یہاں پر بہشتے دروازہ بھی موجود ہیں حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتا ہے بخاری اور مسلم میں عدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اور امام بخاری نے اس پر باپ باندھا ہے رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے تو امام بخاری رحمت اللہ نے اپنا ویجن بھی کلیر کر دیا کہ قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ تو ایک پاکستان میں بھی بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ رپورٹ نہیں ہوا جو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے اچھا بارل یہ ان کی کتاب ہے ہشت بہشت جس میں آٹھ بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے صفحہ انیس اور شبیر بردرز لاہور کی شائع شدہ ہے شبیر بردرز جو ہے یہ اس وقت بریلوی مقبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہ وہ شائع کرتے ہیں بریلوی اور دیونیوں کے مشترکہ بزرگ خواجہ فرید الدین گنجے شکر صاحب کی طرف منصوب مطلب ہمیں تو کنفرم نہیں لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے یہ صحیح لکھی ہے اب آگی یہ وہ کرٹیکل بات جس کے میں پچھلے لیکچر سے حوالے دیتا آ رہا ہوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ مینودین چشتی صاحب کے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی بڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے کہا جی ہاں تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمہ کو یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولعاظ باللہ چونکہ راسخ العقیدہ تھا یہ کومیٹس کس کے آرہے ہیں فریض الدین گنجے شکر صاحب کے کہتے ہیں وہ بڑا پکا عقیدے والا تھا کیونکہ فریض الدین گنجے شکر صاحب خود خلیفہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا اس نے فوراں پڑھ دیا خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلط اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرہ امتحان لیا تھا یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہیں چلے کہ اٹھنے کا کہا ہے کہ بیٹھنے کا یہ اٹھو مت بیٹھو اچھا اچھا میں نے فقط تیرہ امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواوں بھئی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کوئی نہیں پڑھوایا لہٰذا وہ کفر میں ہی مار گیا اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان مسلمان کرنے کے لئے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ کبھی نہیں اگر صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے یہ اجازت دیئے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں امتحان کرنے کے تو اور کہی طریقے موجود ہیں یعنی وہ بچارہ بیعت ہونے آئے تھا امان سے بھی جاتا رہا اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیادی علادی ہے اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے حدیث جبریل والی دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة ادا کرنا چوتھا حج اور پانچوہ رمضان کے روزے یہ ہے وہی کا عقیدہ کہ کلمہ بنیاد ہے اس کو جو ہلائے گا تو اب آپ دیکھ لیجئے اچھا اب اسی کے اوپر بریلوی اور دیوبندیوں کے مناظرے بھی رکھیں ہیں یوٹیوب پہ جب بریلویوں نے دیوبندیوں پر اعتراض کیا کہ آپ کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علیہ ثانوی رسول اللہ والی عزباللہ وہ آ رہے اب تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو پڑھا کے گئے ہیں چیستی رسول اللہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کینسل ہو گیا دو اے برابر ہو گئے یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے اور میں پوچھو بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کہے ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تو بھائی کہ وہاں بالکل ٹھیک ہو گیا بھائی دونوں غلط ہیں اور یہ مناظرے کرتے میں شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی گستا کیا آپ کے بزرگ کی نکالی جو کفریہ ہوئی تو آپ نے فتوہ لگانا ہے ہاں اگر آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے بزرگ کی کوئی نکال دی تو پھر نہ ہم آپ پر فتوہ لگائیں گے نہ اپنے پر اور پھر وہ اینڈ پر دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہی پر موت دے دے اور کسی کو موت نہیں آتی یعنی دو نہیں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ دو نہیں جھوٹے ہوا ہے